کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہ کریں یہ بہن آپ کے لئے دعائیں کرتی ہے آپ سب ہمیشہ قائم دائم اور سلامت رکھیں مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے میرے وزائف کو بہت زیادہ پسند کیا اور سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ آج تک کسی نے بھی اتنا ڈیپلی وزائف وغیرہ کو نہیں بتایا میں نے بہت سوچ سمجھ کے وزائف پوسٹ کیے ہیں کیونکہ میں نے وزائف کے بہت سے چینل دیکھے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ مکمل طریقہ آپ کو کبھی نہیں بتاتے وہ آپ کو پوری ڈیٹیل نہیں پڑھ پڑھا کر وہ کہیں سے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اور جو طریقہ ہے نا اصل وزائف کرنے کا وہ آپ کو نہیں سمجھا جاتا کہ وزائف کا ٹائم کونسا ہے وزائف کس ٹائم سے کیا جا سکتا ہے اب ٹائموں کا بھی حساب ہوتا ہے نا اب دیکھیں مغرب کے ٹائم جونسا ہے کہ بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میں یہ اس کے بارے میں ویڈیو بناوں گی آپ کو بتاؤں گی مغرب سے پہلے آپ لوگ اپنے گھروں میں چلے جایا کریں یا مغرب کے ٹائم باہر نہ نکلا کریں مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے بلکل گھر سے باہر نہ نکلا کریں بچوں کو نکلنے نہ دیا گیا اثر و مغرب کے درمیان تو بلکل بھی نہ نکلنے دیا گیا اس کے بارے میں میں بہت سے بھی رسکمٹس آئے ہیں اس کے بارے میں میں پرپر ویڈیو بناوں گی دینوں کے حساب کے بارے میں کہ کون سا دین آپ کے لئے کیسا ہے اچھا ہے یا نہیں ہے اور وقت کے بارے میں بتاؤں گی کون سا وقت آپ کے لئے بہتر ہے کون سا رہی کون سے وقت میں آپ عمل کریں یہ بارے میں میں پوری تفصیل سے ویڈیو آپ کو سمجھاؤں گی آج کا وظیفہ آپ کی فرمائش پر ہے ایک میری بہن ہے ان کی فرمائش پر بہت زیادہ مجھے دکھ بھی بہت زیادہ ہے ان کا اور انہیں کی وجہ سے یہ پوسٹ کیا گیا ہے محبت شوہر کی ہو یا کسی اپنی کی صرف گیارہ مرتبہ پڑھیں گے جو میں آپ کو وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں جس سے چاہیں گے اس سے الحمدلیلہ آپ کی شادی بھی ہوگی اور اگر شوہر کا مسئلہ ہے تو الحمدلیلہ وہ بھی حل ہو جائے گا اگر شوہر مارتا ہے گصہ کرتا ہے ناراضگی کا مطلب اختیار کرتا ہے تو الحمدلیلہ اللہ کے حکم سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا وظیفہ کرنے سے پہلے اول آخر دروشی پڑھنا ہے وظیفہ کو آپ نے نئے دنوں میں کرنا ہے یعنی اسلام کے دنوں میں کرنا ہے وظیفہ کو آپ نے فجر یا عشاء کے ٹائم یا پھر تحجد کی نماز کے بعد کرنا ہے ٹھیک ہے اور وظیفہ جو انسا ہے اتوار کو کرنا ہے لازمان اگر دن اگر آپ کو پریشانی ہو رہی یا آپ نے بہت جلدی کرنا ہے اتوار کو کر سکتے ہیں پیر کو کر سکتے ہیں اور بودھ کو کر سکتے ہیں تو ان دنوں میں آپ وظیفہ کر سکتے ہیں جمعہ والے دن بھی کر سکتے ہیں وہ بھی موتبر ہے اور کوشش کرے کہ منگل اور ہفتے والے دن بس آپ نے وظیفہ نہیں کرنا ٹھیک ہے اور چاند کے نئے دنوں میں وظیفہ کرنا ہے آپ نے کیونکہ یہی تو ساری بات ہے کہ آپ وظیفہ تو کرتے ہیں لیکن وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا کیونکہ آپ دنوں کا حساب نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں ترہ ترہ کے وظیفے آپ نے شروع کی ہوتے ہیں پہلے ایک وظیفہ کریں ایک وظیفہ کو کرتے ہیں کم از کم ایک وظیفہ کو چالیس دن تک اس کو عزمائی کریں ایک وظیفہ کرتے ہیں دوسرا پکڑ لیتے ہیں اس طرح آپ کو بھی پرابلم ہوتے ہیں بجائے کام صدرنے کے الٹے ہو جاتے ہیں وظیفہ طریقے سے کریں وظیفہ کے طریقے ہر کوئی وظیفہ ایک وظیفہ کسی نے بتا دیا وہ کر لیا دوسرا وظیفہ کسی نے بتا دیا وہ آپ نے کر لیا اس طرح نہیں طریقے سے وظائف کریں جو طریق ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے وظیفہ ہے بسم اللہ شریف کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو چھاسی مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اول آخر دروش شریف کے ساتھ جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا ہے ٹھیک ہے اول آخر دروش شریف کے ساتھ ٹھیک ہے سات سو یہ سات سو جو ہے ان کے لیے ہے جن کو پرابلم ہے اپنے شوہر سے جن کو پرابلم ہے اپنی بیوی سے جن کو پرابلم ہے اپنے کسی دوست احباب سے یہ وہ کریں گے سات سو چھاسی دفعہ بسم اللہ پڑھ کے ٹھیک ہے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس کے دل میں میری محبت کو بلند کر دے سجدے میں جا کے دعا کریں اللہ کو منانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تین دن میں یہ آپ کو عمل پوری زندگی کے لیے بتا رہی ہوں تین دن عمل کریں گے انشاءاللہ دوبارہ آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سات سو چھاسی مرتبہ خواتین اپنے جو ہیں ہزبین کے لیے کر سکتی ہیں بھائی لوگ اپنے وائف کے لیے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر شادی کا پیغام کا کوئی مسئلہ ہے اب سات سو چھاسی مرتبہ آپ نے سات دن دروازے کے سامنے بیٹھ کے کرنا ہے جس سے آپ جس شریعت لحاظ سے میں یہ نہیں کہتی کہ جو ہے توبہ ناظمی اللہ پیار کرنا بری بات ہے یا نہیں میں کہتی ہوں طریقے سے طریقہ استعمال کریں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا شریعت کا خیال رکھیں ماں باپ کی عزت رکھیں آج کل وہ خود سے لوگ ہیں نہ عزت کا اپنی عزت کا تو خیال نہیں والدین کی عزت کا بھی خیال نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کا خیال لکھیں سات سو چھاسی مرتبہ آپ نے دروازے کی طرف جہاں پر آپ کا راستہ ہے یا جدر ان کا گھر ہے جس طرف سے آپ مطلب ہے اگر دیکھیں جس سٹریٹ یا پھر جس گلی میں ان کا گھر ہے یا جس طرف ہو رہتے ہیں جدر سے آپ کو آنا چاہتے ہیں آپ کو سارا اس طرح نہیں سمجھا رہی تو اپنے گھر کے دروازے کی طرف مو کر کے آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے اور دعا کریں کہ اللہ پاک ان سے آپ کی جو ہے شادی ہو جائے کہ یا اللہ پاک میں آپ سے ہی اجازت مانگ رہی ہوں یا میں آپ سے ہی اجازت مانگ رہا ہوں آپ اتنی دعا کریں سات دن یہ دروازے کے سامنے بیٹھ کے عمل کریں انشاءاللہ الحمدللہ اتنا اثر ہے اس وظیفے میں کہ رشتہ آپ کے بھر آ جائے گا انشاءاللہ نمبر دو اب اس وظیفے کا استعمال ایک اور طریقہ بھی ہے صرف گیارہ مرتبہ پڑھا جائے آپ کے سامنے مطلب کہ شادی کے لئے کوئی رشتے والے آئے ہوں ٹھیک ہے آپ چاہتے ہوں گے یہاں پر ہماری شادی ہو جائے خواتین ہے یا مرد ازراد ہے بہن ہے یا بھائی ہے آپ نے گیارہ مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے تو ان کے پر دم کرتے ہیں پھوک مارتے ہیں جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں جب شادی کے لئے کوئی رشتہ دیکھنے آئے وہاں پر چھڑکاؤ کرتے ہیں بسم اللہ شریف کے پانی کا دیواروں پر زمین پر نہیں وہ آپ کو وہیں پر ہی ہوگا انشاءاللہ یہ طریقے ہیں جس سے آپ چاہتے ہیں کہ شادی ہو جائے یہ طریقے ہیں ایک طریقہ میں آپ کو بتاتے ہوں رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ شریف کو گیارہ مرتبہ پڑھیں اس کے بعد اس کی امی اور اس کا نام لے دیں اس کی والدہ اور اس کا نام لے دیں اس کی ماما اور اس کا نام لے دیں اور دعا کر کے سوچیں کہ اللہ پاکستہ میری شادی ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ تین سے چار دن بعد اگر بشرتے کہ وہ بات کرتا ہو اپنے گھر میں یا بات کرتی ہو اپنے گھر میں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہر کسی کے دل کو جانتے ہیں تو آپ کے گھر جنسہ الحمدللہ رشتہ آ جائے گا اسے کے ساتھ اگر میری کوئی بات بوری لگی ہو یا میری بات کسی کی کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو کمرس ووکس میں لازمان رابطہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو جو بھی طریقہ ہے وہ ضرور بتائیں گے میں وہ طریقے آپ کو بتا رہی ہوں جو آپ کے لئے مشکل نہیں ہیں بہت خود آسان ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کریں اللہ پاک آپ کو بھی ہدایت دے اپنے والدین کی عزت برقرار رکھنے کا اور اسلامی طریقے سے چلنے کا اپنا خیال رکھئے گا تو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ